ایم ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے مہدی پیدا ہوتے ہی میں مہدی ایسا کچھ نہیں بولیں گے یا جوان ہوتے ہی میں مہدی ایسا بھی نہیں بولیں گے یا جیسے ہی کام کرنے لگیں گے تب کہیں گے کہ میں مہدی آؤ میرے ہاتھ پہ بیٹھ کرو نہیں بولیں گے کیونکہ مہدی وہ شخصیت ہیں جو دعویٰ نہیں کریں گے علماء اہل سنت اس پر متفق ہیں سلف علماء پورے متفق ہیں کہ مہدویت دعویٰ نہیں ہے مہدی کو لوگ پہچان کے جائیں گے مہدی اپنے ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے تو جو جو ابھی ماضی میں کیا وہ جھوٹا تھا مستقبل میں کرے گا تو بھی جھوٹا ہوگا حال میں اگر کوئی کرے گا تو بھی گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اصل جو مہدی ہوں گے وہ اپنے آپ کے طرف دعوت نہیں دیں گے کہ میں مہدی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی میرے خاندان میں سے ایک شخص آئے گا جو ظلم اور جور سے زمین بھر چکی ہوگی اسے عدل اور قصے بھر دے گا اور وہ میرا نام ہی اس کا نام ہوگا میرے باپ کا نام ہی اس کا باپ کا نام ہوگا یعنی میں بھی محمد بن عبداللہ اور وہ مہدی کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا اور ان کی زندگی بھی ویسی کیا بھی نہیں ہوں کی بڑے بڑے تخیران کرتے ہوئے وہاں وہاں بڑے بڑے مجمع ہوتے ہوئے بہت صالح اور بہت دیندار پہلے سے بہت مشہور اور لوگ سوچ رہیں گے انوچ مہدی رہیں گے انوچ مہدی رہیں گے اچانک مہدی ہو جائیں گے نہیں بلکہ اس کا معاملہ الٹا ہوگا وہ نارمل انسانوں کی طرح رہیں گے بلکہ غلطیاں بھی کریں گے اللہ ان کو ایک رات میں ان کی اصلاح فرمائے گا ایک رات میں اصلاح فرمائے گا تو تب جا کے مہدی بنے گی تمہارے شرکیہ اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو مسلط کرتا ہے تم شرک سے پاک ہو جاؤ تم درگاؤں کو مٹا دو تم ولی اللہ کو چھوڑو ایک اللہ کو بکارو اللہ کی مدد آئے گی یہ کوئی کھل کے نہیں کہتا ہے مرانا تاریخ جمیل ہوں مرانا سجاد نومانی ہوں ملے بڑے بڑے لوگ آج تک ایک لفظ نہیں کھولے کہ شرک کو مٹانا ہے اس واسطے اللہ کی مدد نہیں آرہی ہے نہیں بول رہے ہیں کوئی نہیں بول رہے ہیں کاش کہ میری آواز اللہ ان تک پہنچائے کہ کم از کم امت کو اب تو صحیح رہنمائی کرے دھکوصلے چھوڑ کر فلسطین میں مار ہو رہی تو بھی ان کے پاس بھی پورا اسلام نہیں ہے جی میری بات آپ کو کیا ہے برا لگے لیکن جاؤ تحقیق کر کے دیکھو حقیقتا اگر وہ توحید پر ہوتے تو وہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوتا ان کے بچوں کے ان کے عورتوں کے کپڑے دیکھو برخا ہے وہاں پر لباس وہ ہے نہیں ویسٹن کلچر کا لباس ہے بھائی ان لوگوں کے پاس بھی آج بھی اصل اسلام ہوتا اصل توحید ہوتی تو نہیں ہوتا یہ ایک ہی گارنٹی ہے اللہ نے اس تو نابود نہیں کرے گا وہاں وہ ملک کو جس میں توحید ہو ان الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہ ونؤمنو بہی ونتبکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي روایت وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذکراهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اشْتِنَابَهُ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی أمری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی اس اللہ کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامًا وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِيدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهُ اُزَّاتِ اَقْدَس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید او بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید برادرین اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا تو اسی وقت یہ اعلان کر چکا کہ ہم اس کو فنا کر کے رہیں گے کل من علیہ فان ہر چیز فنا ہو کر رہنے والی ہے ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے سیوہ نست و نابود ہو کر رہنے والی ہے لیکن جب یہ فنا ہوگی جس کا نام قرآن کے اندر کہیں قیامت آیا کہیں حاق آیا کہیں قارعہ آیا کہیں طامت القبرہ آیا کہیں صاخہ آیا کئی ناموں سے رب نے ذکر کیا ہے لیکن یہ ہو کر رہنے والی اچانک نہیں آئے گی اس کے لئے چند نشانیاں ہیں اس کے پورے ہونے کے بعد آئے گی جیسے رب العالمین نے فرمایا جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہل ينظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتہ کہے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے گی اس کے لئے شرطیں اس کی نشانیاں ہیں جب یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو پھر قیامت کا نزول ہوگا لیکن قیامت کو اچانک آنے سے بھی تعبیر کیا ہے قرآن نے بغتتوں وہم لا یشعرون اچانک ایسے آئے گی ایسے پکڑے گی قیامت کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا ان دو آیات کو کیسے سمجھیں کہ ایک جگہ فرمایا کہ اچانک نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی نشانیاں نہ آ جائیں ایک جگہ فرمایا کہ اچانک آ جائے گی معلوم ہوا کہ نشانیاں تو پوری ہو کر رہیں گی تب ہی آئے گی لیکن نشانیوں کے بعد بھی ایک ایسا عرصہ ہوگا ایک ایسی مدت ہوگی جس میں پھر انسان یہ جو شریر اور اس کے اندر ہی شرارت برائی ہے بھولا دے گا اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایک عرصہ ایسا ہوگا جس میں یہ لوگ بھول جائیں گے اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے وہ ایسے ہی زندگی شروع کر دیں گے جیسے چوپائے کیا ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اچانک پھر پکڑ لیں گے وہ اس دور کے اعتبار سے اچانک ہے جیسا حدیث کے اندر یہی یہی دن ہوگا یہی دن ہوگا جس دن آج ہم جمع ہوئے ہیں جمعہ کا دن ہی ہوگا لوگ ایسے ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے کوئی تجارت کر رہا ہوگا کپڑا لینے والا کپڑے کی بھاو تول جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ختم کر چکا ہوگا ابھی کٹنگ کر کے ناپ کے دینا ہوگا قیامت آ جائے گی پیالہ اٹھا کے پینے والا پیالہ اٹھا لے گا ابھی مو تک نہیں لے جائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اس اعتبار سے وہ اچانک ہے جب یہ تمام نشانیاں آنے کے بعد بھی بھلا دیں گے لیکن اس اعتبار سے جو دور چل رہا ہے اس دور کے اعتبار سے یہ بڑی بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں جب پوری نہیں ہو جاتی قیامت قائم نہیں ہوگی یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اصل میں دور حاضر کے اعتبار سے آج میڈیا کا دور ہے یہ عجیب فتنہ پرور دور ہے عجیب فتنوں کا دور ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہر ایک کے ہاتھ میں مبلغ پہنچانے کی ذمہ داری یا خبریں ٹرانسفر کرنے کی ذمہ داری یا یوں سمجھئے کہ خبروں کو پھیلانے کا انسٹیٹیوٹ کوئی ایسا کوئی بھی چیز جو کہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا آکر مواصلات کا کوئی بھی نظام اس سے پہلے دنیا میں متعارف نہیں ہوا جو آج ہو چکا ہے ہر آدمی اپنے اندر بہت بڑا نیوز ریپورٹر ہے ہر آدمی اپنے اندر بہت لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں وہ کام نہیں کیا اور ان کے دروس اور ان کی کیسٹیں یا ان کے مواصلات یا ان کے ریکارڈڈ بیانات یا ان کے افکار یا ان کے کیا ہیں فکریں اتنی زیادہ نہیں ان کی زندگی میں پھیلی جو آج پھیل رہی ہے یہ واتس اپ کا زمانہ فیس بک کا زمانہ ٹیوٹر کا زمانہ موبائل کا زمانہ یوٹیوب کا زمانہ آج جو خیالات جیسے ہی دل میں آتے ہیں وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچانے کا جو کچھ بھی نظام بنا دیا گیا ہے یہ ایک طرف سے اچھا ہے تو یہ ایک طرف سے خطرناک ترین ہے جس کا کنٹرول ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم پہلا جنریشن ہیں جو اس کو ٹیکل کر رہے ہیں شاید اگلے جنریشن تک اس کے لوازیمات اور بگاڑ اور اچھائی کے پہلو پر کچھ نہ کچھ انسانیت کوئی راہ نکال لے تو نکال لے لیکن ہم پہلے جنریشن ہونے کی ہیسیت سے ہماری حالت وہی ہے جو دراصل ہم کہتے ہیں نوے فقیر کو بھکی جلدی وہی حالت ہے نیا نیا ملائے ہم کو پتہ نہیں کہ کریں تو کیا کریں کیا چاہے کرتے رہو جو چاہے استعمال کرو وہ کہاوت ہے نا جہاں اببا جی سے سنا کرتے ہیں رحمہ اللہ بندر کو نارل ملا تو پی پی کے پوٹ پھوکا لیا گا تھی پیتا جاتا ہے پیٹ پھوکتا جائے بس رہے ہیں نہیں تیرا حالت خراب ہو جائیں گے نہیں نہیں ملا سو نارل پنگ ایسی حالت موبائل ایسا ہی ملا ہمارے پاس مواد ہم کو ملا نشر کرنے کے انڈیجیول تمہارے پاس اپنے اپنے تعلقات ہیں جو چاہے نشر کرتے رہو جو چاہے سنتے رہو جو سائے تمہارا مینڈ فکر بناتے رہو اور فکر بھی ایسی کہ وہ اچھا ہے وہ برا ہے وہ شریعت کے مطابق پیش کر رہا ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ سلفی ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے وہ کتاب و سنت سے دلائل دے رہا ہے وہ سب نہیں من جس کو پسند کیا ہمارے مقررین ہمارے سربراہ ہم کیسے چونتے ہیں بہت اچھا بولتے جی انہوں اچھا تو بہت اچھا بولے تم یہ دلیل ہے کیا کوئی مرے بھائیو ذرا سمجھو اچھا بولنا دلیل ہے کیا رہا صحیح ہونے کی سب سے بہترین بولنے والے صوفیہ ہیں یاد رکھو ان کی طرح میٹھے میٹھے زبان استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے سب سے گمراہ ترین فرقہ بھی صوفی ہے ہاں آپ کیا بولیں گے بہت اچھا بولتے اتنا مٹھا بولتے کہ انسان رضی اللہ بن جائے وہیں بیٹھے بیٹھے اتنا مٹھا بھی بولنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سننا شروع کر دیں بہت اچھا بولتے ہاں مجھے بہت پسند بھائی ان کا ان کا بتائی نہیں وہ کون ہے لیکن بہت ہساتے کیا ہساتے مولم کیا جی ہس ہس کو پیٹ کچھا بہتا ہے ہستے رہو ہستے رہو وہی شریعت بن جائے گی تمہاری تو یاد رکھو ہمارے پاس کوئی بھی ایتھنٹک مواد کیسے حاصل کرنا یہ فکر ہی نہیں ہے تو اس حیثیت سے بہت اہم ترین ذمہ داری بنتی ہے جمعہ کے خطبوں کو خاص طور پر خطبہ کی کہ وہ اہلِ مجلس کو سمجھائیں کہ جہاں اعتقادی بگاڑ آتا ہے لوگوں سنو یہ گمراہی ہے یہ طریقہ سلف نہیں ہے یہ غلط ہے صحیح قرآن اور حدیث میں یہ بات آئی ہے آپ ان کو سنا کریں جو قرآن اور حدیث کے حوالہ جات سے بات کرتے ہوں صرف ان کی بات سنا کریں جو قصے کہانیوں میں لوگوں کو گم کرتے ہوں یا اپنے آپ کو غیب کا علم یا غیب دان کہتے ہیں یا یوں سمجھتے ہیں کہ میں ایسا فکر ایسی ذہنیت اور ایسا درک ہے مجھے علم میں میں جو پیشنگوئی کروں گا وہ برابر ہو جائے گا یاد رکھو ایسے گمراہ ترین بلمبے لمبے کیا ہیں ان کے پگڑی لمبے لمبے داڑیاں اور جھبا قبا پیر اور فلا فلا الفاظ سے دھوکہ نہ کھائیے آج دراصل جیسے ہی شروع ہوا غزہ اور اسرائیل کے ساتھ وار کون شروع کیا یہ الگ ہسٹری ہے ہماس نے پہلے حملہ کیا پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی لیکن تقریباً تین حفظے سے لڑائی ہے اور اس میں سب سے زیادہ مار کھانے والے فلسطینی ہیں اور ان میں بے گناہ پبلک ہے سولجرز نہیں کوئی بھی جتنے مار کھائے وہ سب بے گناہ پبلک ہے عام انوشن پبلک ہے حتیٰ کہ حال ہی میں یہ بھی نہیں اس آئی کہ ہاسپٹل پر بھی اس نے کیا کیا اٹیک کیا یہ سب ایک طرف یہ آج نہیں ہوا اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ہو چکا ہے فلسطین پر حملہ غازہ پر حملہ کیونکہ غازہ کی پٹی بڑی ہی خطرناک ترین اور نازک ترین پٹی ہے وہاں کی وہ علاقہ خاص طور پر جیسے ہمارے ہاں نازک ترین واقعہ کربلا کا ہے مو کھولتے ہی پکڑ لیتا ہونے تمہیں کونسی طرف تمہیں ملکہ ویسے ہی یہ فلسطین کی جو پٹی ہے ایک طرف کی بارڈر یہ بہت نازک ترین بارڈر ہے اور ہمیشہ یہیں پر حملہ ہوتا ہے اب کرنے والا شروع تو کس نے کیا وہ انہی کا آدمی ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اصل میں اسرائیل کا ہی پالا ہوا ہے مجھے اس میں جانا نہیں ہے حماس اصل میں مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے یا نہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے بہانہ دیا جیسے یہاں پر گاوکشی کے نام پر خود لوگ کیا کرتے ہیں ہندو لے جاتے ہیں گائے ٹوپی برخہ عورت مارو پھر پھر مسلمانوں کو مارو کرنے والا وساط کونتہ وہ بھی انہی کا آدمی مار کھانے والا کونتہ اب مسلمان ہے وہی حالت پھچھلے انٹرنیشنل گیم میں بھی ہو رہی ہے یہ باتیں بھی تصدیق شدہ ہے باقاعدہ آپ کہیں گے آپ کہیں میں ایک بولوں گا تو نہیں مانیں گے اور ویسے بھی میں بولنے والا اس پہ نہیں ہوں میں نے اشارہ دیا تحقیق آپ کی ذمہ داری بڑی بڑی علامت الدہر بیٹھے ہوئے شخصیات وہ کہیں گوگل حضرت گوگل سے بہت ہی عالی ترین اخبار نکالتے ہیں تو وہ لے لیں خبریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ معاملہ ہوا تب سے ایک بہت بڑی پوری یوٹیوب اور پوری میڈیا پر حضرت امام مہدی کی بات شروع ہو گئی کوئی کہتا ہے کہ آ گئے کوئی کہتا ہے کہ بس پر تین میں آ کر رہیں گے کوئی پھیر ہے وہ تو کہہ دیا کہ میں نے ملاقات ہی کر لی کعبت اللہ میں بس دعویٰ باقی ہے کسی نے کہہ دیا کہ یہ سال ینڈنگ ہے آخری سال حضرت امام مہدی آنے کا کوئی کسی نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہہ رہے میں جی آ چکا ہوں تم لوگ بھول گئے مجھے ذرا تلاش کرو تو مل جاؤں گا کسی نے کہہ دیا کہ آ کے گزر بھی گئے انہوں انہیں کی پیروی کرنے والے ہم ہیں بہت بڑی تعداد میں بنگلور کی طرف فرقہ مہدویہ بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مہدی تو کبھی کہ آ گئے آپ پاگل ہیں جو ڈھونڈتے پرتے ہمارے پاس تو مہدی بہت پہلے آئے انہیں کی پیروی ہم کر رہے ہیں اور ہم مہدوی ہیں اور وہ شیخ محمد جو انپوری کو مانتے ہیں جو تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ آٹھ سو چلیس پر سات ہجری میں پیدا ہوئے اور نو سو دس میں گزر گئے نو ست دس بھی اگر لگا لیا جائے ہزار ایک ہزار ایک سو دو سو تین سو چار سو چار سو پہنٹیس پہنٹالیس جبکہ چل رہی ہے چھس سو ساڑھے چھس سو سال پہلے کا واقعہ ہے محمد جونکوری کا اس کو ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ آئے چلے گئے اور انہوں نے جو ہدایات دی اسی ہدایات پر ہم عمل کرتے باقاعدہ انہوں نے مہدوی تہذیب اور مذہب بنا دیا بہت سے لوگ آج آج ابھی بھی ایک بدبخت اٹھا ہوا ہے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور اب تو مہدی سے بنتا بنتا جیسا پیٹ میں بچہ بنتا ہے وہ نو ماں کا ہوتا ہے پھر عورت جنتی ہے اس طرح اب تو کیا ہے ترقی کرتے کرتے میں مہدی سے عیسیٰ بھی بن گیا ہوں ایسا ہی دعویٰ قادیانی یعنی بھی کیا ٹھا رہا ہے اسوں میں اس نے بھی یہی کہا دیارٹ نے ہی کہا میں عیسیٰ ہوں اس نے بھی یہی کہا کہ پہلے ہی تو یہ کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں پھر آگے چل کر عیسیٰ پھر اس کے بعد پیغمبر کا دعویٰ کیا یہ کھلواڑ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ہوتا آ رہا ہے لیکن آج کے ماحول میں سمجھنا یہ ہے کہ جب جب بھی یہ واقعات ہوئے ماضی میں اس وقت یوٹیوب نہیں تھا اسٹاگرام نہیں تھا فیس بک نہیں تھی وارس اپ نہیں تھا پیٹھے بٹھائے بھیجنے والے نہیں تھے مواصلات بہت بہت تنگ تھے ایک ایک خبر کو پہنچانے میں کبھی کبھی ایک مہنہ لگ جاتا تھا ایک چھوٹی سی خبر کو پہنچانے کے لئے اب جو حالات ہیں اس کے تحت اب عوام اور خاص طور پر نوجوان جو چائے خانوں میں بیٹھ کر دوسرا کوئی مشغلہ نہیں اور وہ نوجوان جو تھوڑا سا فکر درد رکھتے ہیں امت مسلمہ کے لئے بگڑے ہوئے نوجوان نہیں وہ تو گیا خاک میں شیطان کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا شیطان تو ہے بھر تو تیرا کام کر لے میں آتا نہیں ہوتلوں میں تیرے ساتھ تو بہترین کام کر لے گا ہے تیرا مسلاش نہیں ہے تو کر جو چاہے اب پڑا ہوا ہے کس کے پیچھے وہ نوجوان جو دراصل ایمان اسلام جذبہ فکر اور دردمندی امت مسلمہ کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہوں ان کا سب سے بڑا مسلہ ہے کہ جب یہ یوٹیوب پہ یہ بیانات شائع ہوتے ہیں کہ فلاں پیشن گوئی بلکل پرفیکٹ ہو گئی ڈکٹر اسرار احمد یہ پہلے ہی تیس سال پہلے کہہ دیا بائیس سال ارے واہ کیا کہہ دیا بلکل پرفیکٹ کون بولا جی کیا ہوا کونسی پیشن گوئی پوری ہوئی ان کی پوری زندگی میں کوئی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی تو ان کے بات کیا ہوگی اسی طرح جو اخوانی ذہنیت رکھنے والے ہیں ان لوگوں نے بھی بہت بڑا پرپگنڈا کر رکھا ہے کہ امام مہدی آنے کا بلکل خریب زمانہ ہے کیا کرو تیاری کا ایسے کریں گے جی آو ہمارے پاس مستحکم بنو ایک جماعت بنو اور اسی طرح پریکٹس کرو جم میں جاؤ جم جاؤ بھائی کیا بھی مسئلہ نہیں جم جانا الگ چیز ہے لیکن تیاری جہاد کے تنظیموں میں جمو اس طرح غارت کرو پولیش کو معلوم ہو اور اندر جائے تو بیس سال بعد نکل کہ کوئی آئے ہی نہیں اس کے پاس نہ دین کا نہ دنیا کا ایسا ہو جائے ایسی تحریکیں چل رہی ہیں اس قطرناک ترین ماحول میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کتاب و سنت نے کیا بتایا ہے حضرت مہدی کے بارے میں ابھی میں بیک گرونڈ جو کچھ بھی بولا میں اپنے ٹاپک کو داخل ہی نہیں ہوا اس سے پہلے میں نے آپ کو مقدمے کے طور پر سمجھائے تاکہ میری ٹاپک سمجھ جائیں تو ابھی میں موضوع میں داخل نہیں ہوا اب دراصل سمجھو جب اللہ نے کہہ دیا کہ قیامت کی نشانیاں آنے کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی اور ادھر ہم نے اپنے اندازے سے ادھر 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 پھرا کے گھما کے کہہ دیا کہ یہ غزہ کی لڑائی یہ فلسطین کی لڑائی ابھی اس کو پورا کریں گے کون ہے حضرت مہدی ہیں ہو گیا بلکل قریب کا زمانہ آ گیا تیاری کر کے رکھو اس طرح گمراہ جو کرتے ہیں ان کے لئے میں پوچھتا ہوں کہ کیا حدیث بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے سب سے پہلی چیز مہدی کب آئے گے کیونکہ اس کا لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے ظہور مہدی سے ہاں پیدائش مہدی سے نہیں ہوتا یعنی مہدی کب پیدا ہوں گے اس کی بحث نہیں ہے کیوں مہدی پیدا ہوتے ہی میں مہدی ایسا کچھ نہیں بولیں گے یا جوان ہوتے ہی میں مہدی ایسا بھی نہیں بولیں گے یا جیسے ہی کام کرنے لگیں گے تب کہیں گے کہ میں مہدی آؤ میرے ہاتھ پہ بیٹ کرو نہیں بولیں گے کیونکہ مہدی وہ شخصیت ہیں جو دعویٰ نہیں کریں گے علماء اہل سنت اس پر متفق ہیں سلف علماء پورے متفق ہیں کہ مہدویت دعویٰ نہیں ہے مہدی کو لوگ پہچان کے جائیں گے مہدی اپنے ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے تو جو جو ابھی ماضی میں کیا وہ جھوٹا تھا مستقبل میں کرے گا تو بھی جھوٹا ہوگا حال میں اگر کوئی کرے گا تو بھی گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اصل جو مہدی ہوں گے وہ اپنے آپ کے طرف دعوت نہیں دیں گے کہ میں مہدی ہوں وہ اپنا کام کامشی سے کریں گے لوگ پہچان کے ان سے کہیں گے آپ مہدی ہیں آپ ہم لوگوں کو جوڑیے ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں تو پہلی بات سمجھ لیجئے پیدائی سے تعلق نہیں ظہور سے تعلق ہے وہ بھی مدعی نہیں ہوں گے لوگ انہیں پہچانیں گے کیسے پہچانیں گے جی جیسے حدیث میں ان کی نشانیاں آئی ہیں اس سے پہچانیں گے اچھا وہ کیا نشانیاں ہیں میں اگلے سیشن میں رکھتا ہوں اس کے بعد کا سوال یہ ہے کیا یہ دور حاضر کا جتنا بھی معاملات ہو رہے ہیں خواہ وہ ہندوستان کے ہوں یہ شیعہ کے ہوں عرب ممالک کے ہوں یا پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہوں کیا یہ بات کا اظہار ہے کہ مہدی آنے کا زمانہ قریب ہو گیا ہے تو یاد رکھیے سیدھی سیدھی بات قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہی لگتا ہے کہ نہیں زمانہ بہت دور ہے بھی تو آپ سنیں اچھی طرح مہدی کا زمانہ جہاں تک ہم پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی نشانیوں کا آخری زمانہ ہوگا بڑی نشانیوں کا ابتدائی زمانہ ہوگا جس میں مہدی آئیں گے گویا کہ چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا ایک سنگم ہے جس میں حضرت مہدی آئیں گے یہ بات میں کیوں کہتا ہوں یہ بات اس واسطے کہتا ہوں کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت باخایدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور صحیح مسلم کی روایت معلوم ہے آپ کو جو بخاری و مسلم میں ہوتی ہے وہ بالکل سچی قبر ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حزیفہ ابن عسید غفاری روایت کرتے کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر ہم بات کر رہے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ موجود ہوئے کوئی بات کر رہے تھے ہم مل کے بیٹھ کے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی مجلس میں حاضر ہو گئے فقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تذاکرون کیا ذکر کر رہے ہو کیا بات چیت کر رہے ہو صحابہ کہتے ہیں قالو نذکر الساہ کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہا لن تقوم حتی ترون قبلہ عشر آیات دیکھو وہ قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم لوگ دس نشانیوں کو نہ دیکھ لوگے حضیفہ بن عسید الغفاری ہم بات کر رہے تھے اللہ کے رسول آئے پوچھا قیامت کا ذکر تو صاف کے دیا کہ دس نشانیاں دیکھے بغیر قیامت نہیں آئے فذکر الدخان والدجال والدابت وطلوع الشمس من مغربیہ ویعجوج ومعجوج ونزول عیس بن مریم وثلاثت خصوف خصف بالمشرق خصف بالمغرب خصف بجزیرت العرب وآخر ذالک نار تخرج من اليمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس کے دس نشانیاں گنائی دیکھو دجال آئے گا دھوان بھر جائے گا پوری دنیا میں والدخان والدجال والدابہ ایک جانور بالکل آنکھوں کے سامنے زمین پھار کے نکلے گا والدابہ وطلوع الشمس من مغربیہ اور سورج جو کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب سے طلوع ہوگا بالکل آپوزٹ ونزول عیس بن مریم عیسی بن مریم نازل ہوں گے وخروج اجوج ومعجوج یعجوج معجوج نکلیں گے وثلاثت خصوف بڑے بڑے خصف ہوں گے اس کا مطلب زمین دھس جائے گی تین جگہ خصف بالمشرق خصف بالمغرب قصفم بجزیرت العرب یہ ایک مشرق میں ہوگا عیس میں یہ ایک ویسٹ مغرب میں ہوگا ایک عرب کے اندر ہوگا بڑے بڑے خصوف زمین دھس جائیں گے وآخر آخری میں ہوگا کیا نارنی ایک آگ نکلے گی یمن سے جو تطرد الناس الہ محشریہم لوگوں کو بھگا کے لے جائے گی اپنے محشر کے طرف جیسا کہ گزشتہ دمہ میں بھی آپ نے سونا محشر جو ہے شام میں ہوگا دنیا کا دو محشر ہیں ایک قیامت کا محشر ایک دنیا کا محشر دنیا کا محشر شام میں ہوگا قیامت کا محشر جو بعد میں ہوگا لیکن یہ محشر کو بھی آگ ہے جو ڈھکیل کے لے جائے گی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ہیسو ماہم وہ انہیں کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ وہ سوئیں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ سوئے گی یہ چلیں گے یہ بھی ان کے ساتھ چلے گی جلائے گی نہیں بلکہ دھک لے گی دھک لے گی دھک لے گی دھک لے گی یہاں تک کے محشد تو پوری دنیا کی پبلک وہاں آ جائے گی پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اب یہ دس بڑی نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بیوٹی کیا ہے خروج یعجوج و معجوج یہ نزول عیسی یہ یہ دونوں نشانیاں اسی وقت ہوں گی جبکہ حضرت عیسیٰ ہونا ہے حضرت عیسیٰ کب آئیں گے تب ہی آئیں گے جب مہدی ہونا ہے مہدی نہیں تو عیسیٰ نہیں یاد رکھو کیونکہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ضرور بھی ضرور مہدی ہوں گے مہدی کے بغیر عیسیٰ نہیں آسکتے کیوں وہ بھی مسلم کی روایت حضرت جابر کی فرمایا کہ تمہاری حالت اس وقت کیا ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں کا ہوگا یہ تو مسلم کی روایت میں خاص طور پر لیکن آگے چل کر سلسلت الصحیحہ احادیث الصحیحہ کے اندر خاص طور پر امام البانی نے حضرت حریس سے روایت کی ہے جس میں نام بھی آیا ہے نام کے آیا ہے اس وقت تمہارا امام مہدی ہوگا جو کہے گا کہ سلی بنا حضرت عیسیٰ آپ آئیے نماز پڑھائیے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں اس امت کا اکرام اور عزت یہ ہے کہ ان کا امام ہی انہیں نماز پڑھائے اور حضرت عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے پیچھے پڑھیں گے تو معلوم ہوا دونوں حدیث کو اگر جوڑ لیا جائے مسلم کی جابر کی حدیث اور حضرت حریس کی حدیث تو معلوم ہوا مہدی کے زمانے میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ کو حضرت مہدی کہیں گے نماز پڑھاؤ حضرت مہدی کو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں آپ پڑھائیں میں میچے پڑھوں گا کیونکہ یہ امت کا اکرام ہے تو معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت مہدی کا ہونا بہت ضروری ہے اب یہ حدیث بلکل صاف ہو گئی اب ظہور مہدی کے اعتبار سے یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ اگر ہم مہدی کو مانیں گے ان کو بھی ماننا پڑے گا جبکہ عیسیٰ کا نزول کب ہوگا خاص طور پر حضرت عیسیٰ اتریں گے ہی دجال کو ختل کرنے کے لئے ان کا سب سے اہم ترین کام دجال کو ختل کرنا تو ماننا پڑے گا دجال کا ہونا بھی ضروری ہے کیا وہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ دجال بھی آ جائے حضرت عیسیٰ بھی آ جائے جب وہ حالات نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر مہدی کا آنا اب ممکن نہیں ہے وہ زمانہ کوئی اور زمانہ ہوگا آپ پوچھیں گے کیوں مولی صاحب نہیں ہو سکتا اس کے لئے بھی ایک حدیث مسلم کی بیان کرتا ہوں آپ کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رومی نکلیں گے ایک جنگ کے لئے ہاں دابق کے مقام تک آئیں گے روم روم الگ ہے عیسائیت الگ ہے بھئی یاد رکھ لو دونوں ایک کو مت ملاو ہاں عیسائیت اب روم میں ہے لیکن دونوں ایک ہی ہیں ایسی بات نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رومی نکلیں گے ایک جنگ کے سلسلے میں جو کرتے کرتے آئیں گے دابق کے مقام پر جو کہ وہی کا شام کا ہی ایک علاقہ ہے سمجھو اچھا یہ اگر بات آگئی تو مدینہ منورہ سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مسلمانوں کا گروہ نکلے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل دمین کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے جو مدینہ سے نکلیں گے ان کے قتال ان سے قتال کرنے ان سے جہاد کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے ایک لشکر نکلے گا وہ لشکر سب سے بہترین انسانوں کا ہوگا اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے جو لوگ چیخ لیتے ہیں نا حضرت مہدی آئیں گے حضرت مہدی آئیں گے وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں تو دجال کا کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں محل بن رہا ہے کہتے ہیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ مدینہ سے نکلیں گے وہ سب سے بہترین لوگ جو جہاد کرنے کے لیے یا تو یہ بات مانیں تو تمہارے بات گئی عرب کو گالیاں دیتے ہیں اور سلطنت پر کیا ہیں بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو جی فلسطین پر سعودی کچھ نہیں کہہ رہا ہے کوئی مدد نہیں کر رہا ہے ہم ہیں ہم ہیں تو ترکی بھی تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے نا جی جس ترکی کو اٹھا وہ خلیفت المسلمین بٹھا لیے آپ امیر المومنین اس نے کب کہا کہ میں سپورٹ کروں گا یہ باتیں شاید آپ کو اوپر چلے جائیں گی یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو انٹرنیشنل طور پر سنتے ہیں دو تین باتیں ان کے لیے بھی رکھ دیتا ہوں لیکن ماحول کے اعتبار تباس سمجھ لیجیے اصل میں جہاں پر آج خاص طور پر توحید کے دشمن لوگ عرب ممالک کے پیچے پڑے ہوئے ہیں گالیاں دیتے ہیں وہاں سینیما آ گیا وہاں فلاہ ہو گیا وہاں دجال کا شہر بن گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے وقت وہ مدینہ کیسا مدینہ ہوگا فرمایاں کہ پوری دنیا کے سب سے بہترین لوگ وہی ہوں گے جو جہاد کے لیے وہاں سے نکلیں گے تو معلوم ہوا وہ زمانہ ابھی بہت دور ہے اچھا وہ نکلیں گے دابخ کے مقام پہ پہنچیں گے اب جن سے لڑائی ہونے والی ہوگی وہ رومی کہیں گے کہ دیکھو آپ اس میں مت آئیں یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں وہ بولیں گے نہیں ہم اپنے بھائیوں کو حوالے کرنے والے نہیں ہیں جو کچھ بھی ہوگا لڑائی ہو کر رہے گی ہم دراصل سپورٹ کیے بھی نہ نہیں بیٹھیں گے آخر کار زبردست لڑائی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تین گروہ بن جائیں گے اس میں سے جو مسلمانوں کا لشکر آئے گا ایک گروہ وہ ہوگا جو پیٹ پھیر کے بھاگے گا موت کے ڈر سے وہ جو مسلمانوں کا گروہ نکلا مدینے سے ان میں سے تین گروہ ایک گروہ وہ ہوگا جو پیٹ پھیر کے بھاگے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بدترین لوگ دنیا میں کوئی نہیں ہوگی اور ایک گروہ وہ ہوگا جو آگے بڑھ کر جہاد کرے گا اللہ کرام شہادت پائے گا ان سے بہترین شہید کوئی اور نہیں ہوگا اور ایک گروہ وہ ہوگے جو فاتح بن کے لوٹیں گے ان سے بہتر لوگ اس وقت کوئی دوسرے نہیں ہوں گے دنیا میں جب فتح ہو جائے گی وہ واپس پلٹیں گے ابھی آنے کے لیے ذرا سستانے کے اعتبار سے وہیں پر قیام کریں گے زیتون کے درخت لگے ہوں گے جہاں یہ قیام کر رہے تھے ان درختوں پر اپنی تلواروں کو لٹکائیں گے اور تھوڑا آرام کے لیے رہیں گے تو شیطان پیچے سے چیخ لگائے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال گھس چکا ہے جاؤ جلدی سے اچھی بات نوٹ کرو یہ کیا اس حالت میں ہونے والا ہے لڑائی کیسی ہو رہی ہے تلوار سے آج اگر لڑائی ہوگی تو کس سے ہوگی مندوخ سے ہوگی بم سے ہوگی ہاں میزائل سے ہوگی حدیث کے الفاظ ہیں تلواروں سے لڑائی ہوگی ان تلواروں کو وہ زیتون کے درخت پر لٹکائے سستا رہے ہوں گے تو اسی وقت شیطان پکار لگائے گا کہ تم تو آگئے لیکن تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے تو وہ پریشانی کے حالت میں اسی وقت پلٹیں گے شام پہنچیں گے لیکن وہ قبر باطل ہوگی جھوٹ بولے گا شیطان تو معلوم ہو گیا یہ جو ٹیکنالوجی کا زمانہ دیکھ رہا ہے یہ زمانہ نہیں ہے وہ یہ اور زمانہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے بہرکیف اشارے تو یہاں کے نہیں ملتے کچھ ہونے والا ہے یہ سو سائنس کی ترقی ہوتی 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 کوئی ایسا آخری پائنٹ اروج کا آنے والا ہے جہاں پر سب کا سب ڈسٹائے ہو جائے گا پھر پتر کے زمانے میں پہنچے گا انسان حدیث کے نکات ایسے ہی لگ رہے واللہ عالم کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے لیکن حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں کہ وہ جنگ جو ہوگی وہ تلواروں سے ہوگی اور ادھر شیطان چیخے گا باطل طور پر کہ دجال آ گیا ہے اور یہ لوگ واپس اپنے گھروں کو پہنچیں گے وہ جھوٹ خبر ہوگی جھوٹی خبر کہ کہ یہ ابھی سانس لینے نہیں پائیں گے واقیتاً دجال آ جائے گا واقیتاً دجال آ جائے گا اب ایسے وقت میں وہ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت مہدی جو اس لشکر میں ہوں گے اب یہاں پائنٹ آؤٹ کر لیجئے مہدی کے زمانہ کیسے ہوگا گویا کہ یہ جو مدینے سے نکلے گا لشکر اور جو مقابلہ کرے گا جو فتح پائے گا جو جھوٹ کہے گا شیطان دجال آ چکا ہے گویا ان سب میں حضرت مہدی ہو رہے ہوں گے اسی واسطے جب اصل خبر آئے گی تو وہ لے کے نکلیں گے لشکر تاکہ دجال کو قتل کریں تو لوگ جمع ہو جائیں گے نماز فجر کا وقت ہوگا اور ازان اور اقامت کھڑی ہو چکی ہوگی نماز پڑھانا باقی ہوگا ایسی حالت میں حضرت عیسیٰ دمش کے سفید منارے پر دو فرشتوں کے سہارے خدوں پہ ہاتھ رکھے نیچے اتریں گے مسجد میں داخل ہوگے مسلمان پہچان لیں گے کہیں گے کہ آئیے آئیے اے روح اللہ اے کلمت اللہ اے عیسیٰ ابن مریم آپ آئیے نماز پڑھائیے حضرت مہدی پیچھے ہڑ جائیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نائی آپ ہی نماز پڑھائیں گے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا یہ امت محمدیہ کا اکرام ہے یہ اس کی فضیلت ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں تو حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے یہ پہلی اور آخری نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ پڑھیں گے اس کے بعد مہدی نہیں رہیں گے اور حضرت عیسیٰ رہیں گے کیونکہ پھر دجال کے مقابلے میں جو نکلیں گے تو شاید اسی مارکے میں حضرت مہدی شہید ہو جائیں گے پھر بعد کا جو عرصہ ہے وہ عرصہ حضرت عیسیٰ کا ہے اور حضرت عیسیٰ کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال تک تو گویا کہ تیس پر تین سال میں رفع سماوی ہوا آسمانوں پہ اٹھائے گئے تو حضرت عیسیٰ پھر دنیا میں سات سال گزاریں گے اور ادھر حضرت مہدی کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی سات سال یا آٹھ سال رہیں گے گویا کہ یہ پورا مسئلہ جو ہوگا حضرت عیسیٰ آنے سے پہلے وہ سات آٹھ سال کا ہی مسئلہ ہوگا جس میں حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ زمانہ کچھ اور زمانہ ہے کچھ اور نشانیوں کے ساتھ آئے گا جس میں حضرت مہدی خود آئیں گے اور لوگ ان کو پہچان کے بیعت کریں گے اب اس معاملے میں بھی حدیث سن لیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی میرے خاندان میں سے ایک شخص آئے گا جو ظلم اور جور سے زمین بھر چکی ہوگی اسے عدل اور قصے بھر دے گا اور وہ میرا نام ہی اس کا نام ہوگا میرے باپ کا نام ہی اس کا باپ کا نام ہوگا یعنی میں بھی محمد بن عبداللہ اور وہ مہدی کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا علماء مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ خاندانی لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من اہلی بیتی کہا کہ میرے اہلِ بیت سے ہوگا لیکن اور روایتوں کو شامل کر لیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ باپ کی طرف سے حضرت حسن کی خاندان سے ہوں گے ماں کی طرف سے حضرت حسین خاندان سے ہوں گے گویا کہ وہ حسنی بھی ہوں گے حسینی بھی ہوں گے خالص سید ہوں گے اب اس سے پہلے جتنے بھی پکارہ لگائے تھے ان میں کوئی محمد بن عبداللہ نہیں تھا نہ آج کا جو پکارہ لگانے والا بدبخترین انسان چھپکے بیٹھا ہوا ہے نہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے نہ اس کے بعد جو کوئی بھی جھوٹے دعوے کریں گے اس میں آپ کو پائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے کہ آپ اس کے باپ کا نام اس کا نام دیکھ لیں جو پیدائشی ہو بعد میں بہت سے لوگ رکھ کے بولے کہ میں بھی مہدی اسے پوچھیں مہدی بولتا نا با تیرا نام تو محمد دینا نہیں نہیں میں چینج کر لیا میرا نام محمد بھی بولا تب تیرے باہ کا نام دینا نہیں نہیں باہ کا نام بھی چینج کر لیا تو ان کا نام عبداللہ بولا بعد میں آپ کو چینج کرنے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پیدائشی طور پر یہ نام ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا چاہیے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بادشاہ ہوگا جس کی وفات ہوگی اس کی وفات پر اس کے بیٹے جھگڑا کریں گے کون خلیفہ بنے ایسے موقع پر دنیا پریشانی کی حالت میں ہوگی تو بعض اہل علم صحیح طور پر پہچانیں گے اصل مہدی تو یہاں پر ہے کعبت اللہ میں یہ یوں سمجھئے کہ پھر وہ حجر اسود اور رکن ایمانی کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے پر بیعت لیں گے اچھا یہ ایک بہت ہی بیوٹی خوبصورت بات کیا ہے مہدی پہلے سے مہدی ہونے کے دلائل یا ان کی نشانیاں ان کے ساتھ نہیں رہیں گے وہ ایک عام انسان جی رہے ہوں گے کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ انہیں ایک رات میں صدا رہے گا ایک رات میں توبے کی توفیق دے گا ایک رات میں بنائے گا تو معلوم ہوا مہدی کو اس سے پہلے کی نشانیاں کچھ نہیں ہیں اللہ انہیں راتے رات توبے کی توفیق دے گا وہ صالح بنیں گے پھر اس کے بعد امت کی فکر کرتے گرتے کرتے سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کریں تو ادھر اہل علم کے قلب پر بھی یہ بات اللہ دالے گا کہ فلا شخص جو ہے نا وہی لائق ہے آج انہیں کو منتخب کر کے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو لوگ ان کے پاس پہنچیں گے پھر اس کے بعد مہدی باخیدہ طور پر اپنے کام میں اتریں گے پہلے سے ڈوپٹا پہلے سے کیا ہیں بڑے بڑے گھترا گھترا شملے وغیرہ مصلا وغیرہ پین کے میں مہدی ہوں میں مہدی ہوں چار پانچ لوگاں پھچے پانچ لوگاں سامنے ایسا کوئی مسئلہ نہیں بلکہ کوئی انہیں پہچان بھی نہیں سکے گا اور ان کی زندگی بھی ویسی کیا بھی نہیں ہوں گی بڑے بڑے تخیرہ کرتے ہوئے وہاں وہاں بڑے بڑے مجھ میں ہوتے ہوئے بہت صالح اور بہت دیندار پہلے سے بہت مشہور اور لوگ سوچ رہیں گے انہوں مہدی رہیں گے کہ انہوں مہدی رہیں گے اللہ ان کو ایک رات میں ان کی اصلاح فرمائے گا ایک رات میں اصلاح فرمائے گا تو تب جا کے مہدی بنے گی اور یہ مہدی ہونے کی نشانی ان کو نہیں عوام کو معلوم ہوگی اہل علم کو معلوم ہوگی تو وہ جا کے کیا کریں گے حضرت مہدی سے بیعت کریں گے پھر اس کے بعد وہ زندگی مرحلے شروع ہوں گے جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا نزول عیسی اور اس کے بعد دجال کو قتل کرنے کا تو یہ تمام احادیث کو جمع کرنے کا جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں زیادہ تر احادیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے میرے بھائیوں تو آج سمجھ لو کہ جو حالات و واقعات ہیں فلسطین کے ہوں یا آگے چل کر کسی اور کے اس سے وہ تعلق کوئی نہیں بنتا جو حضرت مہدی کے نزول اور حضرت مہدی کے ظہور کا ہے بلکہ یہ معاملات اس وقت کے لگتے ہیں جب یہ دنیا میں کچھ اور حالتیں ہوں گی جو حالتیں ہم آج نظر نہیں آ رہی ہیں اور ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے بہرے کیف اب نتیجہ کیا ہے انجام کیا ہے پیغام کیا ہے پیغام یہ ہے کہ دیکھو اصل مسئلہ جو ہے بگاڑ کا وہ مہدی کے انتظار میں خاموش بیڑھ کے یا مہدی کے نعرہ لگا کہ آپ ایسے تنظیموں میں حصہ لے کے جو جہادی تنظیمیں ہیں یا یوں سمجھ لیجیے غلط اسلام کا غلط پرزنٹیشن کرنے والے ہیں ان میں داخل ہو کہ اپنے معاملے کو دنیا و آخرت کو برباد کرنے کا نہیں اصل معاملہ ہے کہ یہ تمام جھٹکے کیوں لگتے ہیں اس واسطے کہ اللہ کے طرف سے تنبیہ ہوتی ہے اس بات کی کہ تم اللہ تبارک و تعالی عبادت نہیں کرتے شرک میں مبتلا ہو نکلو بدلو توحید آئے گی تو مسائل سالف ہوں گی میرا ایک پورا خدبہ گزشتہ کا میں نے کیا ریکارٹ کروایا ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اللہ کی مدد کب آئے گی اس پر میں نے پورے ایویڈلز کے ساتھ بات کی اور بتایا کہ دیکھو آج فلسطین کے لیے یہ کرو دعائیں کرو فلاں کرو فلسطینی بھائیو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم نکلیں گے ہم فلاں کریں گے خنوط نازلہ یہ سب تو ہے ایک طرف لیکن اصل مدد ہونی ہے تو وہ ایک ہی ہے وہ مدد ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اور ان تمام درگاؤں کو مٹاؤ کوئی ایک بڑا بھی یہ پیغام نہیں دے رہا ہے یہی تو افسوس کی بات ہے میری بڑے بڑے اجتماعات ہیں بڑے بڑے دینی جماعتیں ہیں بڑے بڑے اسکالرس ہیں بڑے بڑے جامیاں بڑے بڑے علوم بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں لیکن کسی نے امت کو یہ پیغام نہیں دیا کہ مسلمانوں سنو یہ بربادی جو کچھ بھی ہو رہی ہے آج فلسطین پہ حملہ ہے کل آگے بڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ پرسو آگے بڑھ کے کعبت اللہ کو بھی ڈھائے گا ایک حبشی تو کیوں ہوگا یہ سب کچھ آج رکھو تمہارے شرکیہ اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو مسلط کرتا ہے تم شرک سے پاک ہو جاؤ تم درگاہوں کو مٹا دو تم ولی اللہ کو چھوڑو ایک اللہ کو بکارو اللہ کی مدد آئے گی یہ کوئی کھل کے نہیں کہتا ہے کیوں چاپلوسی کیوں ٹوگلا بازی کیوں ڈبل اسٹینڈڈ عوام کو یہ تو کہتے ہیں کہ ہموں کیا یہ کرنا چاہیے وہ کرنا ارے بھائی شرک کو کیوں نہیں بولتے تم لوگ مرانا تاریخ جمیل ہوں مرانا سجاد نومانی ہوں مرانا بڑے بڑے لوگ آج تک ایک لفظ نہیں کھولے کہ شرک کو مٹانا ہے اس واسطے اللہ کی مدد نہیں آرہی ہے نہیں بول رہے کوئی نہیں بول رہے کاش کہ میری آواز اللہ ان تک پہنچائے کہ کم از کم امت کو اب تو صحیح رہنمائی کرے ڈھکوس لے چھوڑ کر اب کم از کم اتنا تو اب تو کہیں کہ لوگو یہ پوری مسئیبتیں تو شرک کی وجہ سے آئی کیونکہ اللہ کبھی کسی قوم کو مٹایا ہی نہیں جو توحید پہ تھی مجھے ثابت کر کے بتاؤ فلسطین میں مار ہو رہی تو بھی ان کے پاس بھی پورا اسلام نہیں ہے جی میری بات آپ کو کیا ہے برا لگے لیکن جاؤ تحقیق کر کے دیکھو حقیقتا اگر وہ توحید پر ہوتے تو وہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوتا ہاں ان کے بچوں کے ان کے عورتوں کے کپڑے دیکھو برخہ ہے وہاں پر لباس وہ ہے نہیں ویسٹن کلچر کا لباس ہے بھائی ان لوگوں کے پاس بھی آج بھی غلطی نہیں کر رہا ہوں جاؤ جا کے دیکھو اصل اسلام ہوتا اصل توحید ہوتی تو نہیں ہوتا یہ ایک ہی گارنٹی ہے اللہ نے اس تو نابود نہیں کرے گا وہ ملک کو جس میں توحید ہو لاکھ ہوں لیکن کوئی گارنٹی نہیں اس ملک میں جس میں شرک ہو یاد رکھو پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس شرک ہے اور ہم ہیں کہ ادھر ادھر کے سراخ کیا کر رہے ہیں بن کر اصل جو مین سراخ ہے اسے تو بن نہیں کر رہے ہیں اور نل چلا رہے ہیں پانی بھرتا نہیں بھرتا نہیں بھرتا نہیں کہاں سے بھرے گا بے وہ خوف تو نے تو الٹھا جگ رکھ کے نل چلایا ہے شرک کو مٹاؤ فلسطین کا مسئلہ نہیں جب دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے ایک اللہ کی مانو ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاؤ ایک اللہ کی سنو ایک اللہ سے عبادت کرو سب کے سب الاخلوق ہیں سوائے رب ہے جو اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں یہی تو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا والحی القیوم جب یہ پڑھنے والے یہ سننے والے جسے قرآن اللہ نے دیا ہو نبی دیا ہو ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے دوسروں کو بکارے یا قادر یا خاجہ یا جیلانی یا غریب نواز یا بند نواز یا فلا یا فلا پھر تو اللہ اٹھا کے پھیک دیتا ہے فَقَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا فَتَخْتَفُهُ الْطَئِرِ اَوْ تَحْوِي بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِقٍ مشرک کی کوئی ویالیوں نے حُلائِكَ هُمْ شَرُّ الْبْرِی یا گٹر کے نالی میں چلنے والے تیڑے کو بھی کوئی عزت ہے لیکن مشرک کو وہ بھی عزت نہیں یہ میری بات نہیں ہے قرآن کی بات ہے سورہ بینا اٹھا کے پڑھو جاؤ جا کے سورہ بینا اٹھا کے پڑھو اُلائِكَ هُمْ شَرُّ الْبْرِی فَرْمَایا سب سے بہترین مخلوق مشرک ہے سب سے بہترین مخلوق اُلائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبْرِی کون؟ اہلِ توحید مسئلہ اس کا یہاں اٹھکا ہوا ہے میرے بھائیو اصل توحید کوئی اختیار کرو مہدی کا انتظار نہیں توحید کے لئے کٹ مرو جان بھی دینا ہو تو دے دو کونسا بڑا کارنامہ انجام دیا جان دی دی ہو بھی وسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حَغَوَ بِاللَّهِ تُوْفِقُ صلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ أَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ حمدًا كثيرًا كما أمر وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِذْ غَامًا لِمَنْ جَحَدَ بِهِ وَكَفَرُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْسِهِ وَنَفْقِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدَ وَعَلَى ALLِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آَلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّد وعلى آل محمد کما بارت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انک حمید مجید وصلی على جميع الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین والخلفاء الراشدین خصوصا منهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم اجمعین فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغو يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر